بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میں ہوں محمد انام مصطفی سیکنڈ یئر اردو کا پیپر اور اس کا انتہائی اہم سوال مضمون نگاری ہم نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں دو اہم ترین موضوعات پر انوانات پر آپ کے ساتھ مضمون نگاری کے اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی آج ہم تیسرا اہم انوان کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں اس انوان کے تحت جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہمیں سیکنڈ یئر کے اردو کے پیپر میں یہ مضمون آ جاتا ہے تو ہم اس مضمون کو کس طریقے سے حل کریں گے آپ جانتے ہیں کہ مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں وہ طالبہ و طالبات جو میرے مضمون نگاری کے انوان پر پہلی مرتبہ لیکچر لے رہے ہیں میں نے ایک پورا تفصیلی لیکچر اس بات پر دیا ہوا ہے کہ مضمون نگاری کے لیے کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تو بیس نمبر کے اس سوال کے لیے میں نے بیس نکات پر مبنی ایک لیکچر آلڑی دیا ہوا ہے اس کو ضرور سنیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ مضمون میں سے بیس نمبر کے اس سوال میں سے زیادہ سے زیادہ اٹھارہ انیس نمبر حاصل کرنا کیسے ممکن ہوتا ہے وہ لیکچر سننے سے آسانی ہو جائے گی اب کسی بھی مضمون کو لکھتے وقت مضمون کے تین حصے بنائے جاتے ہیں پہلا حصہ ابتدائیہ ہیڈنگز بنانی نہیں ہوتی مگر میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے مضمون کا ایک مکمل خاکہ رکھ دیتا ہوتا ہوں اور جتنے پوائنٹ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایک پوائنٹ کا مطلب ایک پیراگراف ہوتا ہے آپ نے انہی پوائنٹ کا پورا پورا ایک پیراگراف بنا کر لکھتے جانا ہے اور آپ کا بہترین مضمون مکمل ہو جائے مضمون کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ ابتدائیہ دوسرا حصہ ہوتا ہے نفس مضمون اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اختتامیہ اگر یہ مضمون آجاتا ہے کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں تو اس مضمون کا ابتدائیہ لکھتے وقت سب سے پہلے آپ بتائیں گے قدرتی آفات سے کیا مراد ہے قدرتی آفات آفات کہتے ہیں مسیبت عذاب اب قدرتی آفات سے مراد یہ ہے کہ ایسی مسیبت ایسی بیماری ایسی پریشانی ایسی مشکل جو زمینی نہ ہو بلکہ آسمانی ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اب کرونا وائرس انسانی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک قدرتی آفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی وبا ہے تو لہٰذا ایسی آفت جس میں انسانوں کا کوئی کردار نہ ہو زمین پر رہنے والی کسی مخلوق کا کردار نہ ہو بلکہ خال ستن جو مسیبت جو پریشانی جو بیماری جو وبا جو مشکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اسے ہم قدرتی آفت کہتے ہیں یا اگر زیادہ تعداد میں ہو تو انہیں ہم قدرتی آفات کہتے ہیں آفات یاد رکھیے گا دو طرح کی ہوتی ہیں آفات سماوی اور آفات ارزی آفات سماوی وہ ہیں جو آسمانوں سے نازل ہوں مثلا زیادہ بارش کی صورت میں آسمانوں سے عذاب نازل ہو سکتا ہے آفت آسک کی ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر آیا کرتی تھی پتھروں کی صورت میں آسمان سے پتھر گر سکتے ہیں آسمان سے اولے پڑ سکتے ہیں تیز آندھی آ سکتی ہے الغرض اس قسم کی جتنی بھی آسمانی وبائیں ہوتی ہیں انہیں ہم آفات سماوی کہتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے آفات ارزی بھی ہوتی ہیں آفات ارزی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیماری آگئی زمین خراب ہو گئی کوئی ہشرات میں سے فصلوں کو کوئی بیماری لگ گئی انسانوں کو کوئی بیماری لگ گئی زمین میں کوئی وبا آگئی تو یہ جو اس طریقے کی آفات ہوتی ہیں انہیں ہم آفات ارزی کہتے ہیں تو اب پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ قدرتی آفت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو وہ آسمانی بھی ہو سکتی ہے اور وہ زمینی بھی ہو سکتی ہے اب پچھلی امتوں میں منحیصل امت وبائیں مصیبتیں اور عذاب آیا کرتے تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آمد کے بعد منحیصل امت اور منحیصل قوم کسی پر بھی ابھی تک اس طریقے کی وبا نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی جیسا کہ پہلی امت میں ہوتا تھا کہ لوگ آرام سے کام باتوں کی وجہ سے انہیں اٹھاتا تھا آسمانوں پہ لے جاتا اور پوری کی پوری بستی کو الٹ دیتا تھا ایسے سلاب آتے تھے کہ پوری کی پوری قوم بہ جاتی تھی اور انسانیت کا پوری روح زمین سے خاتمہ ہو جاتا تھا تو ایسی عذاب اور وبائیں اب نہیں آتی ہیں کیوں کیوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ موجود ہیں اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آپ جب تک موجود ہیں آپ کی امت پر کوئی عذاب نہیں آئے گا لہذا وہ آفات سماوی اور آفات عرضی جو پہلے آیا کرتی تھیں وہ اب نہیں آتی نہ کبھی آئیں گی مگر انسانی تاریخ میں وبائیں اس طرح کی ہوتی تھی اب وبائیں اس طرح کی نہیں ہوتی بلکہ اس کی مختلف شکلیں اللہ رب العزت ہماری نافرمانیوں کے باعث ہماری غلطیوں کے باعث ہماری کتہیوں کے باعث ہمارے گناہوں کے باعث ہمیں دکھاتا ہے کہ میں عذاب دے سکتا ہوں میں پوری کی پوری انسانیت کو پوری کی پوری بستیوں کو پوری کے پورے شہروں کو پورے کے پورے بلکوں کو الٹ سکتا ہوں مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے آپ اس وجہ سے میں منحیصل قوم عذاب عذاب مبتلا نہیں کرتا انہی عذاب الہی کی مختلف شکلوں میں سے کرونا وائرس بھی ایک عالمی وبا کے طور پر ہمارے سامنے آئی ہے اور یہ عذاب الہی کی ایک جلک ہے اب جلکیں تو دکھاتا ہے جلکیاں تو اللہ رب العزت دکھاتا ہے مگر اس طریقے کے عذاب جو انسانی تاریخ میں پہلے آیا کرتے تھے پچھلی امتوں پر اس طریقے کے عذاب نہیں آتے یاد رکھئے گا یہ آتے تب ہی ہیں جب انسانیت راہ ہدایت سے بھٹکتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس لئے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب جب زلزلے عام ہو جائیں گے جب وبائیں عام ہو جائیں گی لفظ زیادی سے پاک جب وبائیں عام ہو جائیں گی جب بارش بن موسم ہوں گی یا بہت زیادہ ہوں گی یا ہوں گی نہیں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ یہ کب ہوگا فرمایا جب بہیائی عام ہو جائے گی جب گانے بجانے عام ہو جائیں گے جب شراب نوشی عام ہو جائے گی جب سود عام ہو جائے گا تو اس طریقے کے عذاب الہی کی مختلف شکلیں آئیں گی اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا ایسی وبائیں آئیں گی کہ ان وباؤں کا نام بھی پہلے کبھی کسی نے سنا ہوا نہیں ہوگا تو عزیز طلب آو طالبات یہ آپ ابتدائیہ میں مضمون کا تعریف کروانا ہوتا ہے ہم ایک قدرتی آفت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس مضمون میں کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریا اس میں ایک اللہ کی طرف سے آفت کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم قدرتی آفت کیا ہوتی ہے آفت کتنی قسموں کی ہوتی ہے انسانی تاریخ میں یہ وبائیں اور آفتیں کس صورت میں آتی تھیں اب ان کی کیا صورتحال ہے اور یہ آتی کیوں ہیں یہ چیز آپ ذکر کریں گے آتی کیوں ہیں نافرمانیوں کے کہتے ہیں یہ نفس مضمون چھے سے سات آٹھ صفحات پر مشتمل ہوتا ہے ابتدائیہ ایک سے ڈیڑھ صفحے کا ہوتا ہے پھر اختتامیہ ایک سے ڈیڑھ صفحے کا تو یوں آٹھ سے دس صفحات پر مشتمل آپ نے مضمون لکھنا ہوتا ہے عزیز طالب آتی جب آپ نفس مضمون لکھیں گے تو آپ سب سے پہلے کرونا کا مہنہ اور مفہوم لکھیں گے کرونا کیا ہے کرونا کا مہنہ ہوتا ہے سورج کا حالہ وہ جو سورج کی شکل ہوتی ہے اس کا جو حالہ ہوتا ہے اس کو کرونا کہتے ہیں اور اگر آپ نے کرونا کی مشابہت دیکھی ہو ٹی وی پر اور آپ نے اس کی تصویر دیکھے ہو تو وہ بھی سورج کی مانت ہے گول ہے اور اس میں سے یوں شوائیں نکل رہی ہیں تو چونکہ اس کی شکل ایسی ہے اس وجہ سے اسے کرونا بھی کہا جاتا ہے اور کرونا ایک ایسا وائرس ہے جو بے جان ہے اور پچھلے ایک سو سال میں یہ پہلا خطرناک وائرس ہے سو سال پہلے کوئی آفت آئی تھی مگر اس کے بعد یہ آفت آب آئی ہے اور یہ بے جان وائرس ہے یہ ایسا وائرس ہے کہ اگر کسی بے جان چیز پہ گر جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر ہے بے جان یہ خود بخود موو نہیں کر سکتا یہ خود بخود سفر نہیں کر سکتا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا لیکن اگر بے جان چیز پہ پڑ جائے گا تو ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا لیکن اگر یہ کرونا وائرس کسی جاندہ چیز کو لگ جائے تو پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے بڑی تیزی سے منتقل ہوتا ہے لہذا منتقل ہوتا ہے تو پھر جہاں جہاں جاتا ہے جان لیوہ وبا کی صورت میں سامنے آتا ہے کیوں اس لیے جان لیوہ ہے کہ ابھی تک اس کا علاج دریافت نہیں ہوا لہذا یہ کرونا وائرس ایک بے جان ہے اور پچھلے سو سالوں میں سب سے بڑا خطرناک وائرس ہے اس نے عالمی تباہی مچائی ہے پوری دنیا میں اس وقت سات کروڑ افراد تک کو نقصان پہنچ چکا ہے یہ ابھی دسمبر دوہزار بیس کا اینڈ ہے تو جب آپ کے امتیانات آئیں گے تو اس وقت تک میجون ہوگا اس سے پہلے تو پیپر نہیں ہونے تو آپ نے اس وقت کی عداد و شمار لکھنے ہیں اللہ کرے کہ یہ آگے نہ بڑھے اور یہ ہی رک جائے اس کا خاتمہ ہو جائے تاکہ انسانیت کو سکھ ملے لیکن ابھی کے جو عداد و شمار ہیں سات کروڑ افراد کو کم و بیش نقصان پہنچ چکا ہے جن میں سے سولہ لاکھ سے زائد لوگ اموات کا شکار ہو چکے ہیں سولہ لاکھ سے زائد یہ دنیا کا عالم ہے پوری دنیا کی جو ساڑھے سات عرب انسان ہیں ساڑھے سات عرب انسانوں میں سے سات کروڑ افراد نقصان اٹھا چکے انہیں یہ وائرس ہو چکا ہے ان میں سے سولہ لاکھ سے زائد لوگوں کو اموات ہو چکی ہیں اور اگر ہم وطن عزیز پاکستان کا جائزہ لیں تو پاکستان میں تباہی کا عالم یہ ہے کہ اس وقت تک پاکستان میں کمو بیش کمو بیش پاکستان کے اندر کوئی سات لاکھ افراد ہیں جنہیں یہ کرونا وائرس ہو چکا ہے اور ان میں سے آٹھ ہزار افراد ایسے ہیں جو اس وقت تک جان کی بازی ہار چکے ہیں جان کی بازی ہار چکے ہیں اس وقت تک تو لہٰذا اس معاملے میں ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تو جب آپ مضمون لکھیں گے تو آپ عالمی اور پاکستان کے جو عداد و شمار ہیں وائرس کے حوالے سے ان کا تذکرہ آپ ضرور کریں گے جب بھی آپ کے امتیارات ہو رہے ہوں گے اس وقت آپ نے اس حساب سے اس کا ذکر کرنا ہے کرونا کی علامات ظاہری بھی ہیں اور جسمانی علامات بھی ہیں جن کے بارے میں آپ آل لڑی جانتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں کہ کیا کیا اس کی علامات ہیں اور ان علامات کے ظاہر ہو جانے پر ہمیں بہر صورت احتیاط کی ضرورت ہے یہ وائرس انتہائی جان لیوہ ہے کیوں جان لیوہ ہے اس لیے کہ اس کا علاج ابھی تک دریافت تھا اس کے مقابلے میں یہ جو دوسرا اس کا دور شروع ہوا ہے اور اس کی دوسری لہرائی ہے جو پچھلے ایک مہینے سے جاری ہے تو اس کی وجہ سے اس میں جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے فیز میں یہ تھا کہ جن کو ہوا مرنے والوں کی تعداد کم تھی انہوں نے سے انتہائی کم ہے عزیز طالب آب طالبات جان لیوا ہے لہذا جس قدر ممکر ہو سکے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کرونا کی تاریخ کا اگر ہم جائزہ لیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ وائرس سب سے پہلے ابھی نہیں آیا یہ انیس سو چالیس میں چین ہی میں سب سے پہلے یہ چوہوں میں دریافت ہوا پھر یعنی آج سے اسی سال پہلے یہ وائرس دریافت ہوا ہوا تھا اور اس کے بعد یہ انسانوں میں بھی پہلے انیس سو ساٹھ میں یہ ظاہر ہوا ہاں اس کی شکلیں اور اس کے نام اور اس کے انداز مختلف تھے مگر وائرس یہی کرونا ہی تھا تو پہلی مرتبہ انیس سو چالیس میں یہ ہوا جانوروں میں یعنی چوہوں میں اور انیس سو ساٹھ میں یہ انسانوں میں اس کی تشریف ہوئی اور انیس سو ساٹھ میں بھی لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے پہلے مر چکے ہیں اور اب تک کرونا کی یعنی انیس تیرا اقسام یہ تیرا مختلف شکلوں میں یہ انسانی تاریخ میں پہلے بھی آ چکا ہوا ہے تو جب آ چکا ہے تو پہلے یہ تھا کہ اس کے علاج موجود تھے یہ جو کووڈ نائنٹین کی اس کی شکل ہے یہ انتہائی خطرناک شکل ہے اور اس کا ابھی تک چونکہ علاج دریافت نہیں ہو سکا امریکہ نے فرانس نے جرمنی نے اور دیگر ممالک نے پچھلے ایک سال کے اندر محنت کر کے اس کی ویکسین بنائی ہے مگر اب اس ویکسین کا بھی تجربہ ہو رہا ہے وہ کتنا ایفیکٹیو ہوتی ہے یا اگر ایفیکٹیو ہو جاتی ہے تو کیا وہ انسانی باڈی کو اور بھی نقصان پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی جیسے کہا جا رہا ہے بڑی ایفیکٹیو ذرائع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر یہ ویکسین جو ابھی تھکا چکی ہے یہ اگر کسی خاتون کو لگ جائے تو وہ خاتون بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گی اس کے بچوں کی ولادت اس کے ہاں نہیں ہو سکتی تو اب آپ دیکھئے اس طریقے کی اور بھی تجربات ہوں گے تو پھر جا کے کہیں اندازہ ہو سکے گا کہ یہ وائرس کی جو ویکسین تیار ہوئی ہے وہ کتنی افیکٹیو ہے کتنی فائدہ مند ہے تو یہ تو بات کی بات ہیں تو یہ چیزیں آپ یہاں پر منشن کریں گے اب اس کا تدارک کیسے ممکن ہے کس طرح اس سے جان چھڑائی جا سکتی ہے جہاں اس کے بشمار طریقے ہو سکتے ہیں وہاں پر اس کے کچھ باطنی طریقے ہیں اور کچھ اس کے ظاہری طریقے ہیں جن دونوں کو بجا لانا بڑا ضروری ہے چونکہ یہ قدرتی آفت ہے تو قدرتی آفت ہمارے برے آمال کے باعث آتی ہیں تو اس لیے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں بینگا مسلم اللہ تبارک وطاللہ سے توبہ کرنی چاہیے اپنے برے آمال کی اگر ہم منحسل امتوں کو نکالا اگر ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور توبت نسوحہ یا ایوہ لذین آمنو توبو الاللہ توبت نسوحہ اے ایمان والو توبہ کرو اس طرح جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے تو اگر ہم توبہ کی طرف آ جائیں تو یقینی طور پر اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے دین اسلام سے محبت اگر ہم اس کی محبت کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے راستے کے مطابق اپنے شب و روز گزارنا شروع کر دیں تو اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے اپنی جسمانی اور اس کے ساتھ ذہنی پاکیزگی کا خیال رکھیں ہم ذہنی ذہنی پاکیزگی بھی بڑی ضروری ذہنی پاکیزگی ہوگی تو ہم نیکی کی طرف جائیں گے ہم قرآن کی طرف جائیں گے ہم نواز کی طرف جائیں گے ہم اللہ کی بندگی کی طرف جائیں گے اور جسمانی پاکیزگی ہر وقت باوضو رہنا ہر وقت وضو کی قیفیت میں رہنا ساف سترہ رہنا اور اس کا علاج اور تو ابھی کوئی دریافت نہیں ہاں بڑے سے بڑا اللہ کو ناماننے والا بھی وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آ وقوے وقوے سے ہاتھ دوئے مطلب پاک اور صاف رہیں تو یہ تو ہیں دینی اس کی تدابیر روحانی تدابیر کہ اگر ہم یہ کر لیں تو اس سے بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں دنیاوی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے اس کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں بار بار سابون سے ہاتھ دونے گندے ہاتھوں کو ناک اور مو سے دور رکھنا ہے گرم پانی پینا ہے سٹیم لینا ہے باہر زیادہ جانے کی بجائے ہمیں گھروں میں رہنا ہمیں ماس کا استعمال کرنا ہے ہاتھ ملانے سے گریز کرنا ہے غیر ضروری سفر اور سیاحت سے گریز کرنا ہے سردی کے موسم میں اضافی جب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے سینیٹائزر کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے پھلوں اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے باہر سے واپس گھر آئیں تو پھر سابون کے ساتھ 20 سیکنڈ تک ہاتھ کو دھونا ضروری ہے تو یہ وہ ممکنہ اقدامات ہیں جن کو اگر ہم کر لیں تو ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں پھر پاکستان کی حکومت کے اور اس پوری دنیا میں حکومتوں نے اپنا کردار ادا کیا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لئے پاکستانی حکومت نے بھی اس حوالے سے بہت سارے اقدامات کی ہیں جس میں بنیادی طور پر پاکستانی عوام نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم پہلی لہر جو آئی اس کو ناکام کرنے میں بہت کامیاب ہوئے عزیز طالب وطالب یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نفس مضمون کے اندر ذکر کریں گے اجتماعات پر پبندی لگائی ہے وہ الگ بات کہ پھر بھی ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے پھیلتا ہے وائرس لہذا اس سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے مساجد میں بھی فاصلہ رکھا گیا شادی حوض کی بندش ہوئی یا احسو پیز کے ذریعے اس کو جاری رکھنے کا کہا گیا تعلیمی اداروں کی بندش ہوئی اور اسی طرح حکومت پاکستان نے پھر مستحقین کی امداد کے لیے پیکج بنائے یکجیتی کی مزید ضرورت اور موثر حکمت حملی جو طلبہ و طالبہ تیسرا حصہ اس کا ہے اختتامیہ مگر اختتامیہ کی طرح بڑھنے سے پہلے یہاں پر آپ سٹار لگا ہوا دیکھ رہے ہیں اور یہ میں نے آپ کے لیے مکمل ایک تحریر لکھی ہے اس تحریر کو آپ نفس مضمون میں جو دوسرا حصہ ہے اختتامیہ سے پہلے یعنی اس اختتامیہ سے پہلے آپ نے نفس مضمون میں یہ تحریر شامل کرنی ہے جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے جس کا میں نے پوائنٹ بنایا ہے کرونا وائرس احتیاطی تدابیر اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک عالمی وبا ہے اور تاریخ میں اس طرح کی پہلے بھی دس سے زائد وبائیں پھوٹ چکی ہیں جن میں ایک وبا کا نام ہے سیاہ موت ہسپانمی فلو ایڈز جیسٹن ان تاؤن ان تونین یہ بڑے بڑے نام ہیں اور اس طرح کی دس آ چکی ہیں اور ان میں سے ایک کرونا وائرس بھی ہے اب کرونا وائرس آگیا ہے تو جو ظاہری چیزیں ہیں جن کو کنٹرول کا ذکر کریں جن کا ذکر میں نے اوپر بھی کیا ہے ان میں سے چند ایک ذکر اوپر بھی کیا انہی کو میں نے تفصیل کے ساتھ دوبارہ یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے لہٰذا ان افاظتی تدابیر کا آپ نفس مضمون میں تفصیل کے ساتھ ذکر کریں پھر اسی طریقے سے سفر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے بغیرہ یہ سب چیزیں ہمیں کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں ہمیں گوشت اور انڈوں کا استعمال کرنا ہے چھی طرح پکا کر جنگلی یا پالتو جانوروں سے غیر محفوظ رابطہ ان سے نہ رکھیں پھر اسی طریقے سے گلے کو خوشک نہ رکھیں بلکہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں سبزی اور پھل زیادہ استعمال کریں گوشت کا استعمال کم کریں اور اس کو اتنا آسان نہ سمجھا جائے بلکہ اس کے معاملے میں ہمیں ہر صورت احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے یہ پورے کا پورا مضمون آپ یہاں سے لے کر یہ شروع سے لے کر آپ اینڈ تک اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے مضمون کا حصہ بناتے جائیں گے تو آپ کے آٹھ سے دس صفات پر مشتمل بہترین ایک مضمون تیار ہو جائے گا تو یہ میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات آپ پڑھتے جائیں اس کو لکھتے جائیں آپ کا نفس مضمون تیار ہو جائے گا ان تمام باتوں کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر دی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ اس معاملے میں تعلیم فرمائی ہے حفاظتی تدابیر پر رہنمائی جدید سائنس ہیلتھ فرمائی کہ جب بھی اس طرح کی وبا پیدا ہو جائے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے تاؤن کی وبا پھیلتی تھی وہ بھی ایک وائرس تھا اور اس وائرس کے ذریعے بھی ہزار ہا اموات واقع ہوتی تھی بنی اسرائیل اور اس سے ہوتی اس لیے آقا علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا کہ جس بھی معاشرے میں جس بھی سوسائٹی میں وائرس آ جائے جیسے اس زمانے میں تاؤن تھا اور آج کے زمانے میں کرونا آیا ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کہ یا علاقے میں یہ وائرس پھیل جائے جہاں آپ پہلے سے موجود ہیں تو وہاں سے باہر نہ جائے یعنی اگر وائرس آ گیا ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا طریقہ یہ بتایا ہے کہ ہمیں وائرس کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریشن نہیں سیریہ میں ہیں جہاں وائرس آیا ہوا ہے تو آپ اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نہ جائیں تاکہ آپ کیریئر نہ بنیں وائرس کو لے کر جانے گئے تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دی ہیں سائنس سائنس آج اس بیماری سے بچنے کا واحد بتا رہی ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے صفائی کا خاص خیال لکھا جائے لیکن تائیدار کائناہ صلی اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے صفائی کو نصف ایمان قرار دے کر ہر طرح کے وائرس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج عطا فرما دیا سائنس آج کہتی ہے کہ اس بیماری سے بچنا ہے تو بار بار ہاتھ دویں جبکہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے نماز سے پہلے دن میں پانچ مرتبہ وضو کو لازم قرار دے کر ہر طرح کی بیماری کا خاتمہ کر دیا اسی طرح آج کا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص میں کرونا وائرس کا پتہ چل جائے کہ فلا شخص میں کرونا وائرس ہے تو اس شخص کو الگ رہنے کا کہتے ہیں یعنی کرنٹینہ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اس وائرس سے محفوظ رہ سکیں سائنس آج چودہ سو سال کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ وائرس والے شخص کو الاد رکھنا چاہیے جب کہ یہ حکم بھی تائیدار کائنا صلی اللہ چودہ سو سال پہلے عطا فرما دیا تھا علاج کے اس طریقے پر آج چین اٹلی فرانس اور امریکہ سمیت تمام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سنو کہ یہ بابا کسی ایک ملک یا شہر میں موجود ہے تو اس ملک میں داخل نہیں ہونا اور اگر کسی ایسے ملک میں ہے جہاں یہ بابا پہلے سے موجود ہو تو اس شہر یا ملک سے باہر نہ جاؤ سوائے اس کے کہ تم وہاں سے نکل کر تنہائی میں چلے جاؤ یعنی کرنٹین ہو جاؤ کرنٹین میں چلے جاؤ تاکہ کسی سے میل ملاب نہ ہو میل ملاب نہ ہو تو آقا علیہ السلام نے کرنٹین میں جانے کا کہا کہ اگر بابا آ جائے تو خود کو کرنٹین کر لیں تو یہ طریقہ بھی روایت کرتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص اگر ایسی مرض میں مبتلا ہے جو دوسرے کو لگ سکتی ہے جیسے کرونا وائرس یا تاؤن وغیرہ تو فرمایا وہ صحت مند انسان کے قریب نہ جائے اس لیے کہا کہ آپس میں مصافہ میل ملاقات نہ کرے حتی کہ تمام اجتماعات کو اس لمحے تک مبتلا کیا جائے جب تک کہ وائرس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اسی طرح ایک اور مقام پر تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یا جانور جو ایسی مرض میں مبتلا ہے جو دوسرے کو لگ سکتی ہے تو وہ صحت زمانے میں یہ وائرس ہوتے تھے آج کے زمانے میں کرونا وائرس ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے وائرس کے لئے پہلے ہی سے ہدایات اتا فرما دی ہیں اور فرما کہ جس کو جزا مویری وائرس ہو اس شخص سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے اپنے سلمان ہونے اور آپ کے دست اکدس پر بیعت لینے کے لئے آیا تھا یعنی آق علیہ السلام سے بڑی دور سے ایک شخص ملنے کے لئے آیا یہ وفد مدینہ پاک میں ایک جگہ ٹھہرایا گیا آق علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ جو وفد آپ کو ملنے کے لئے آیا ہے اس میں ایک شخص ایسا ہے جس کو وائرس ہوا ہوا ہے جزام کا وائرس ہوا ہوا ہے رسول پاک نے فرمایا اس کو جس جگہ پر وہ موجود ہے اس کو وہی رہنے دو میرے پاس نہ لاؤ کیونکہ وہ یہاں آیا تو اور لوگوں کو وائرس منتقل ہو جائے گا اسے میری طرف سے پیغام دے دیں کہ وہ وہی سے ہی واپس چلا جائے میں نے اس کی بیعت قبول کر لی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ 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 واپس چلا جائے تو آقا علیہ السلام نے اس کو وہ ہی واپس بجوا دیا اپنے پاس اور باقی صحابہ اکرام کے پاس اس شخص کو نہیں آنے دیا حالان کہ وہ بہت دور سے ملنے آیا تھا لیکن چونکہ وائرس زیادہ تھا اس لیے احتیاط کا کہا گیا اور اب تک تو بد قسمت ہی ہے ہمارے معاشرے میں آپ اردگر دموات دیکھ بھی اس طرف جب نہیں آ رہے ہیں پھر آقا علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا اور فرمایا کہ اس جزام شدہ شخص کو خبر دے دو کہ ہم نے اسے وہی دور بیٹھے 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 کر لیا ہے لہذا وہ شخص واپس چلا جائے یہ حدیث نمبر بھی ساتھ لکھے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کہو وہ وہاں سے واپس چلا جائے ہم نے وہی سے بیٹھ کر لیا اب وہ ملنے کے لیے دور سے آیا تھا مدینہ میں ابھی مسجد نبوی میں نہیں آیا تھا کسی اور جگہ مدینہ شہر میں کئی اور ٹھہرا ہوا تھا پہلے وہاں رکھا ہوا تھا تو اس کی بارے میں خبر ہوئی تھی کہ یہ بندہ جزام مجھے نہ ملے وہی سے پیچھے جائے ان تمام عدیث سے واضح ہو گیا کہ جزام یعنی ایسا شخص جس کو ایسی بیماری تھی جس کا وائرس دوسرے کو منتقل ہو سکتا تھا ایسے والے شخص کو اپنی مجلس میں آنے نہیں دیا کیونکہ دیگر صحابہ اکرام کو مرض لگ سکتا تھا اس طرح حضور ابی اکرم نے احتیاط کی لہذا ہمیں بھی احتیاطی تدابیر کو بروہ کار لانا چاہیے اسی طرح ایک خوبصورت واقعہ بھی ہے کہ یہ واقعہ صحابہ اکرام سے مروی ہے اور یہ واقعہ بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف دونوں میں ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر لے کا شام گئے ملک شام سیریا جبکہ وہاں پہلے سے ہی حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ اور مسلمانوں کا لشکر شام میں گیا اب شام کے باہر ایک جگہ تھی سرخ یہ جگہ کا نام ملک شام کی انٹرنس پر جب اس مقام پر پہنچے تو وہاں حضرت عبو بیدہ بن الجرہ اور دگر اسلامی فوج کے کمانڈرز آپ کے استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے تو وہاں انہوں نے خبر دی کہ یہاں ملک شام میں وبا پھیل گئی ہے یعنی وہاں پر تاؤن کا وائرس آ گیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے وہی رک گئے اور آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس کے راوی ہیں اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ شام میں وبا آئی ہوئی ہے لہذا ہمیں یہی سے واپس پلٹ جانا چاہیے جو سب سے پہلے مکہ سے مدینہ حجرت کر کے صحابہ اکرام گئے تھے یعنی جو سب سے جید اور سینئر صحابہ ہیں ان کو میرے پاس بلاؤ تو آپ رضی اللہ نے ان کے ساتھ مشاورت کی تو مشاورت کے دوران ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہوا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں شام کے لئے اور شام میں انٹر ابھی نہیں ہوئے شام کی انٹر پتا چل گیا کہ ملک شام میں اندر وبا آئی ہوئی ہے تو آپ نے اسی لمحے جو مہاجرین جو پہلی ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام تھے یعنی جو سپیریر تھے اور جو سینئر صحابہ اکرام تھی ان کو بلایا اور ان کے ساتھ مشاورت کی ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اندر جانا چاہیے یا واپس پلڑ جانا چاہیے آدھے صحابہ اکرام نے کہ ہمیں اندر جانا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے آئے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کر کی جانا چاہیے آدھے صحابہ اکرام نے کہا نہیں ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے ہمیں واپس مدینہ چلے جانا چاہیے آپ نے انصار کی تو ان کو بلاؤ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا انہوں نے متفقہ طور پر یہ دی کہ ایسے حالات میں رزق نہیں لینا چاہیے اور سب کو لے کر واپس مدینہ چلے جانا چاہیے اگر ہم وبا زیادہ علاقے میں گئے تو سب کو مرز لگ جائے گا اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا جب یہ تین طرح کی مشاورت ہوگی یعنی آپ نے تین گروپ سے مشاورت کی پہنے گروپ نے کہا ہمیں اندر جانا چاہیے دوسرے گروپ نے کہا ہمیں اندر نہیں جانا چاہیے تیسرے گروپ نے بھی کہ ہمیں اندر آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ میں صبح کے وقت واپس روانہ ہو رہا ہوں لہذا سب لوگ اپنی سواریاں تیار کر لو جب اعلان ہو گیا تو حضرت ابو بیدہ بن الجرہ جوش میں آگے اور عرض کہنے لگے اے امیر الممینی کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں سیدنا عمر فروق رضی اللہ نے جواب دیا اے ابو بیدہ کاش یہ بات کسی اور نہیں کی ہوتی مطلب یہ کہ یہ بات کہنا تمہیں زیب نہیں دیتا آپ نے فرمایا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں یعنی ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو محفوظ کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے یہ باقی تمام چیزوں کے ساتھ آپ ان چیزوں کو ضرور شامل رکھیں گے پھر آپ نے ایک مثال دی کہ اگر آپ اونٹوں کو لے کر ایک ایسی وادی میں جائیں اور اس وادی میں دو طرح کی زمین ہو ایک جگہ سبزہ اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام سے گئے ہوئے تھے وہ بھی آگئے اور جب یہ ساری بیعت سنی تو عرض کیا اس معاملے میں میرے پاس کچھ کہنے کو ہے آپ نے فرمایا بیان کرو عرض کی میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا اگر تم کسی زمین کے بارے میں سنو کہ وہاں یہ وبا آ چکی ہے یعنی ایسی وبا آ چکی ہے جو ایک شخص سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو اس سرزمین میں داخل نہ ہو اگر کسی ایسے علاقے میں وبا پھیل جائے جس میں آپ موجود ہوں تو اس علاقے سے باہر نہ جاؤ عزیز طلب اور طالبات اس میں آپ جب اختتامیاں لکھ رہے ہوں گے تو اختتامیاں لکھتے وقت آپ ان باتوں کا ذکر کریں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ مسافہ سنت ہے وہ درست کہتے ہیں مگر ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ اندیشے کے باوجود مسافہ کرنا سنت ہے یہ غلط ہے بلکہ ایسی صورت میں اوپر حدیث پاک بیان ہو چکی ہے کہ سقیف کے بفد میں کوڑی شخص بھی دربارے رسالت میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے اس کو اس کے مقامی سے واپس لوٹا دیا اور فرمایا تمہاری بیعت بغیر ہاتھ میں لائے اور مسافہ کیے ہی ہو گئی لہٰذا آپ نے نہ عملن بیعت کی نہ مسافہ کیا اور نہ ہی سامنا کیا گویا ایسے مواقع پر جب بیماری پھیلنے کا خطچہ ہو مسافہ کرنا نہیں بلکہ مسافہ نہ کرنا سنت ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کے ہوتے ہوئے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے خوف زدہ ہو کر بھاگتے ہو کوڑی سے مراد وائرس زدہ شخص کوڑ کی مرض بھی وائرس ہے جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے سو ایسے حالات میں جب بھی کوئی وارس آ جائے تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے این مطابق ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توقل ہے اور احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اونٹ کا گٹنا باندھو پھر توقل کرو گویا اسباب اختیار کرنا توقل ہے اسباب سے بے نیازی توقل نہیں سب کا رازک اللہ تعالی ہے اب کوئی شخص گھر میں ہی بیٹھا رہے اور روزی کمانے کے اسباب اختیار نہ کرے تو اسے کھانے کو کچھ میسر نہیں آسکتا حالانکہ رازک اللہ تعالی کی ذات ہے اس لئے رزق بھی اسے ہی ملتا ہے جو اسباب اختیار کرتا ہے جو جوب کرتا ہے جو کاروبار کرتا ہے اسے روزی ملتی ہے لہذا اس وبا سے بیماریوں سے محفوظ وہی شخص رہ سکے گا جو بندہ احتیاط کرے گا کرونا وائرس کے بارے میں ہم نے جان لیا اب یہ احتیاطی تدابیر ہے اور یہ احتیاطی تدابیر آپ مغرب کے بتائے گے اصولوں کے مطابق نہ کرے نہیں کرنا چاہتے تو مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ضرور کرنی چاہیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے کچھ ہو گیا تو ہمیں فانسی دے دو ہمارا ایمان کوئی ہے وہ غلط کہتے ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاؤن زدہ شام میں نہیں گئے تھے انہوں نے احتیاط کی تھی چنانچہ آج کی کسی بھی شخص کا ایمان اور تقویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا حضرت عمر ایسے حالات میں حفاظتی تدابیر اختیار کرتے تو ہم کیا چیز ہیں ہمیں بھی ایسے حالات میں حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیں گے ہاں روحانی علاج بھی اس کے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ روزانہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے اس کا ذکر آپ مضمون میں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی ذاتی ایک ہو سکتی ہے پرسنل اس کا ذکر نہ بھی کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے ہاں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا ذکر کرنا باہر صورت ضروری ہے ہمیں گھر میں رہنا چاہیے توب اور استغفار کرنی چاہیے اور جو ظاہری احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ضرور اختیار کرنا چاہیے یہ چیزیں آپ حوالہ ہیں مطل میں یا نفس مضمون میں شامل کر کے اینڈ پر آپ جو ہے وہ اس اختتامیہ کا ذکر کریں گے اور اختتامیہ میں آپ نے پورے اس کرونا وائرس کے مضمون کا خلاصہ ایک علام لکھنا ہے خلاصہ لکھنا ہے جس میں آپ عوام کو شعور کی بیداری کا میسے ہی دیں گے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اس معاملے میں کوئی کتاہی کوئی غلطی غلط فہمی اور کوئی علاج کے غلط طریقے اور کوئی اور چیزیں اپنانے کی بجائے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور ظاہری علاج کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ایک مفید شہری بن کر زندگی کو گزارنا ہوگا تاکہ اس وبا کو بہتر انداز میں جب تک اس کی پروپر ویکسین نہیں آجا تھی اس کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے گھر میں رہ کر فضول وقت ضائع کیے بغیر ایسی ایکٹیوٹیز کو اپنایا جائے جس سے ہمارا جسم بھی پاک صاف رہے ہمارا دماغ ذہن بھی پاک صاف رہے اور ایسی ایکٹیوٹیز میں ایسی سٹیڈیز میں ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں کہ وقت ہمارا ضائع نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وبا کا خاتمہ فرمائے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ابتدائیہ نفس مضمون اور اختتامیہ میں ذکر کر کے آپ ایک شاندار جاندار اور بہترین قسم کا مضمون کرونا وائرس کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اللہ حافظ